دودھ بڑھائے گا پانچ دن میں پانچ لٹر تک دوستوں اگر آپ کے رسوہی میں ایسی دو تین چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اسے کھلا دیتے ہو اپنے گائی پینس کو تو آپ کا دودھ پانچ دن میں پانچ لٹر تک دودھ بڑھ جائے گا دوستوں آج کا ویڈیو بہت ہی میتھمون رہنے والا ہیں جو ان پاسو پالکوں کے لیے جن کا گائی پینس دودھ کم دیتی ہیں جو گائی بچہ دینے کے بعد زیادہ دودھ دیتی تھی اور دو مہینے کے بعد دودھ کم ہو گیا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی میتھمون رہنے والا ہیں تو اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں ویڈیو بہت ہی میتھمون ہونے والا ہیں اور ویڈیو کو آن تک نہیں دیکھتے ہیں تو یہ فارملا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا رسوہی کی دو تین چیزیں آپ اپنے پاسو کو کھلا دیتے ہیں اگر یہ نسکہ آپ اپنا لیتے ہو تو دودھ آسانی سے بڑھ جائے گا اگر آپ دودھ زیادہ بڑھانا چاہتے ہو تو یہ نسکہ آپ زیادہ دنوں تک بھی دے سکتے ہو اور دوستو یہ ایک گریلو چیزیں ہیں جو آپ کی رسوہی میں آسانی سے اپلد ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو آپ آسانی سے یہ فارملا بنا سکتے ہیں بنانے کا فارملا بھی بہت ہی آسان ہے پاسو کو کھلانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے یہ نسکہ آپ کو کیسے بنانا ہے اور کتنی مہاترہ میں دینا ہے اور کتنے دنوں تک اپنے پاسو کو دینا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ جانگاری دوں گا اور دوستو دیری فارمنگ ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تو دوستو آپ کن پاسو کا دودھ بڑھا سکتے ہو جیسے جو پاسو ابھی بچا دیا ہے اور ان کی اندر لیوٹی وہ زیادہ دیکھ رہی ہے مطلب ان کی کیپیسٹی مطلب دس لیٹر کی ہے اگر وہ پانچ لیٹر یا چھ لیٹر دودھ دے رہا ہے تو یہن اس کا ان پاسو کے اوپر آپ پریوک کر سکتے ہیں تو وہ دس لیٹر تک آپ دودھ بڑھا کر دے گا یہن اس کا ان پاسو کے لئے بھی آپ اپنا سکتے ہیں جو پہلی بیات میں تو پندرہ سے سولہ لیٹر دودھ دیا ہے اور اب وہ آٹھ سے دس لیٹر دے رہی ہیں تو آپ یہ فارملہ ان پاسو کے اوپر بھی پریوک کر سکتے ہیں وہ بلکل آپ کو یہ دودھ بڑھا کر دے گا تو دوستو اب کرتے ہیں فارملہ تیار آپ کو کیسے دینا ہے اور کیسے بنانا ہے اور کب دینا ہے تو دوستو آپ کے رسوئی میں آسانی سوپ لفظ ہو جاتے ہیں پانچ سو گرام چنے جو آدھا کلو آپ کو چنے لینے ہیں سکے والے تو دوستو آپ نے جو آدھا کلو چنے لیے ہیں وہ آدھا کلو سام کو اسے پانے میں بھگو کے رکھ دینا ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دینا ہے اور پوری رات اس کو بگے رہنے دو اور دوستو صوبہ ان کو نکال دیجئے جو بھی پانی ہے وہ باہر نکال دیجئے اور آپ کو ایسے ہی نہیں کھلانے ہیں جو کوئی بھائی ہوتے ہیں جو وہ نکال کے ڈائریک کھلے دیتے ہیں فورمولا پورا دیکھتے نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اوکلی آتے ہیں اوکلی یا مام دستہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا کوٹ دینا ہے کوٹ کے تھوڑا اس کو بارک کر دینا ہے اور دوستو اب آپ کو ملانا ہے اس میں ڈائی سو سے پانسو گرام گڑ ملا دینا ہے سردی کا ٹائم ہے تو آپ اسے آدھا کلو ہی ملا سکتے ہیں اور گرمی کا ٹائم ہے تو آپ اسے ڈائی سو گرام ہی ملائیں کیونکہ گرمی کا ٹائم میں گڑ بہت زیادہ گرمی کرتا ہے پسو کو اور دوستو یہ گڑ دینے کا ایک طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جیسے ہمارا گائے تین سو کلو کا ہے تو اسے آپ تین سو گرام گڑ دے سکتے اور پانسو کی لگا ہے تو اسے پانسو گرام گڑ دے سکتے ہو آپ ایسے بھی اپنے پسو کو گڑ دے سکتے ہو اور دوستو اب ہمارا نسخہ تیار ہو گیا ہے جو ہم نے آدھا کلو چنے لیے ہیں وہ سام کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا اس میں نمک بھی ایڈ کیا اور رات پر اس کو بھگونے کے بعد میں صبح پانی سے نکال کے اسے مام دستہ میں ہم کو کوٹنا ہے اور کوٹنے کے بعد اس میں آدھا کلو یا پاؤ گڑ تھوڑا اسے کوٹ کر کھلانا ہے اور دوستو پسو کو کھلانے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی ہمارا فیڈس دینے کا برطن ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے کھلا سکتے ہو آرام سے کھا جائے گا کیونکہ اس میں گڑ ہے سوادشت ہے اس لئے پسو کو کوئی چبردستی آرام سے مطلب دینے میں کوئی کھلانے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ آرام سے اسے کھلا سکتے ہو اور یہ صبح کے سمیں آپ کو بھوکے پیٹ ہی پسو کو دینا ہے اور دوستو اگر یہ فورملہ آپ اپناتے ہو اور صبح بھوکے پیٹ کھلانے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد چارہ پانے آپ جو بھی کچھ کھلانا چاہتے ہو تو ایک گھنٹے کے بعد اسے کھلائیں اپنے پسو کو اور دوستو اگر یہ فورملہ اپنا لیا ہے تو ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اپنے پسو کو بلکل کچھ کھانے نہ دیں کیونکہ ایک چنے ایک گھنٹے تک اپنا کام کرنے کے لئے اسے تھوڑی گیپ دینا ہے یہ فورملہ آپ کو کم سے کم پانچ دن تو کنٹینو کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ اس ٹائم اگر یہ فورملہ نہیں دیا اس ٹائم آپ اپنے گائے بینس کا دودھ محپ لیں اور یہ پانچ دن دینے کے بعد میں آپ اپنے گائے بینس کا پھر دودھ محپنا اس میں بڑوتری ہوتی ہوئی آپ کو ہنٹیٹ پرسنٹ ملے گی چار پانچ لیٹر تو آپ کو جرور بڑھا ہوا دودھ ملے گا اور دوستو یہ تو ہو گیا ہے ہمارا صوبے کا نسکہ اور فورملہ اب سام کو کیا کرنا ہے سام کو آپ کو آدھا کلو جو لینا ہے جو آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گیاہوں کی پر جاتی ہوتی ہے اور جو کو آپ کیا کرنا ہے اسے گرائنڈ کر کے یا چککی پر پیسوا کر موٹا ایک دلیا بنوا لینا ہے دوستو آپ کو یہ فورملہ اگر کنٹینیو چالو رکھنا ہے تو آپ پانچ سے دس کلو کا ایک ساتھ ہی دلیا بنوا لیں تو دوستو آپ کو جو لیا ہے وہ سام کے سمعے میں جو بانٹ دانا ہم پکا کے دیتے ہیں تو اس میں ایڈ کر دیں اور ایسے ہی ہم مدد پانی ڈال کے کھلاتے ہیں تو اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہو اور ایسے ہی اپنے پسو کو کھلانا ہے صوبے کا ہو گیا ہم کو چنے کا فورملہ صوبے دینا ہے اور سام کو یہ جو والا فورملہ یہ کنٹینیو آپ کے پسو کو پانچ دن تک آپ کو دیکھ کے اور بعد میں اپنا دودھ کا مفتی کرنا اور دودھ میں آپ بڑھوٹری ہوتی ہوئی ملے گی اور دوستو اگر آپ زیادہ دودھ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کم سے کم آپ دس سے پندرہ دن تک کنٹینیو آپ کو یہ چالو رکھنا ہے اور اس میں آپ کو ہنٹریٹ پرسنٹ دودھ بڑھا ہوا ملے گا اور دوستو اپنے پسو کا زیادہ دودھ بڑھانا چاہتے ہیں تو بہت سارے مارکیٹ میں اور میڈکل پر اپلپد ہو جاتے ہیں تو ویٹامین ایچ ڈوڈ لے آئیے دو یہ دائی سو ایمیل بہت ہو جاتا ہے اس کو سام کے سامنے میں جب آپ کا گائے پینس دینہ پانی یعنی چارہ پورا مطلب ختم ہونے کے بعد آپ اس کو کچھ نہیں ڈالنا ہے اس سامنے میں آپ کو دس ایمیل روٹی کے اوپر یہ ویٹامین ایچ ڈوڈ لگا کے اپنے پسو کو کھلا دینا ہے یہ ویٹامین ایچ ڈوڈ کھلانے کے بعد آپ نے پسو کو کچھ بھی نہیں کھلانا ہے جو دوستو یہ ویٹامین ایچ ڈوڈ ہے وہ صبح تک کام کرنے لگ جائے گا اور دوستو جو آپ کے پسو کی ماترہ ہیں وہ بہت زیادہ یا ادھک بڑھنے لگ جائے گی دوستو یہ جو نوز کا بتایا ہے وہ اپنے پسو کا دودھ آپ آسانی سے بڑھا سکتے ہو بہت آسان طریقہ ہے بہت سرل چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں آسانی سے اپلد ہو جاتی ہیں اور پسو کو دینے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے آپ یہ نسکہ بلکل اپنے ہیں جو گائے پھر دودھ کم دے رہی ہیں تو ان پسو کے اوپر تو آپ کا اپنانہ ہی ہے اور دوستو آپ کو اگر کوئی بھی سمیشہ ہوتی ہے اور کون سا بھی اپنے گائے پسو کے بارے میں اگر جان کاری جانا چاہتے ہوں تو کومنٹ میں جرور اپنا کیوسن کریں اگر دوستو آپ چینل پر پہلی بار نئے آئے تو چینل کو جرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں اور پھر ملتے ہم کچھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رام رام کسان بھائیں اور پسو پلکوں